اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوائنٹس کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں فیزیکل کوانٹیٹیز ان مجرمینٹ کا لیکچر نوبر فور ہے فرم نیو نیشنل بک فونڈیشنس کلاس نائن سے سکیلر این ویکٹرز سٹوائنٹ سکیلر این ویکٹرز پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کی فیزیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہیں سکیلر کوانٹیٹیز ایک ہوتی ہیں فیکٹر کوانٹیٹیز سب سے پہلے سٹوائنٹس وڈیس فیزیکل کوانٹیٹیز اگر ہم فیزیکل کوانٹیٹیز کی بات کریں فیزیکل کوانٹیٹیز سٹوائنٹس کوانٹیٹیز کی بھی دو ٹیبز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں فیزیکل کوانٹیٹیز ایک ہوتی ہیں نان فیزیکل کوانٹیٹیز ہمارے پاس جو فیزیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں وہ ایسی کوانٹیٹیز کو بولا جاتا ہے جن کو میر کیے جا سکتا ہے جن کو پائمائش کیے جا سکتا ہے ٹھیک ہے سٹوینٹ جیسا کہ آپ کے پاس ہے میرس ٹھیک ہے جیسا کہ ہے آپ کے پاس لینٹ جیسا کہ سٹوینٹ آپ کے پاس ہے ٹائم سو جب ہم نے فیجیکل کوانٹیٹیز کو کیا یا کوانٹیٹیز دیکھیں تو دو طرح کی تھی ایک تھی فیجیکل کوانٹیٹیز جن کو پائمائش کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ویچ کین بی میجرے بل ویچ کین بی میجرے بل جن کو پائمائش کیا جا سکتا ہے سٹوینٹس ٹھیک ہے تو میس کی پائمائش کی جاتی سٹوینٹس کلو گرام میں ٹھیک ہے اس کو ہم کیجی میں میجر کرتے ہیں لینک کی پائمائش کی جاتی ہے میٹر میں ٹائم کی پائمائش کی جاتی ہے سیکنڈ میں تو سٹوینٹس یہ ایسی کوانٹیٹیز جن کی پائمائش کی جا سکتی ہے اب سٹوینٹس اسی طریقے سے کچھ ایسی بھی کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نان فیجیکل کوانٹیٹیز اب سٹوینٹس نان فیجیکل کوانٹیٹیز کیسے ہوتی ہیں یہ ایسی کوانٹیٹیز ہوتی جن کو پائمائس نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ فار اگزامپل سٹوینٹس اگر آپ کسی بات کریں فیلنگز کی ٹھیک ہے فیلنگز ایڈ کے نیٹ بھی میجری بل ایموشنز ایڈ کے نیٹ بھی میجری بل تو ایسی کونٹیٹیز جس کو آپ نہیں ہی میر کر سکتے لو ایڈ کے نیٹ بھی میجری بل ایڈی سی تو یہ آپ کے پاس نان فیجیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں تو پھر تاپک ہمارا سکیلر بیکٹر ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے سر فیجیکل نان فیجیکل پہ کیوں سٹارٹ ہوگی اسٹوینٹس ہوا کچھ ہی ہوں کہ جب ہمارے پاس کوانٹیٹیز کی دو کٹیگری آئیں تو ان دو کٹیگری میں آپ کے پاس کچھ ایسی کوانٹیٹیز تھیں جو سکیلرز میں آ رہی ہے سٹوینٹس کلیرز میں تھی ہے سکیلرز جن کو سکیلررز deeper کونٹیٹی بولا جاتا سٹوینٹس اہر کچھ ایسی کوانٹیٹیتی تو ویکٹرز کنٹیٹی میں آ رہی تھی ٹھیک ہے اب بات کرلیتے ہیں کہ وہ کیسی فیجیکل پہ ایسی زی جو سکیلرز میں آ رہی تھی اور کیسی ویکٹر کا ایسی فیجیکل پہ ایسی میResام سٹارٹ ک Resources whenever overComと思います ڈالو cups razor peux ہوتی ہے جو کمپلیٹلی سٹوڈنٹس ڈسکرابڈ آنلی بائیٹس نمیریکل مگنیچوڈ بچ پرپر یونٹ جو آپ کے پاس نمیریکل آہ وچ کن وچ کن ڈسکرابڈ آنلی جس کی وضاحت سٹوڈنٹس صرف اور صرف کس بنا پہ کی جا سکتی ہے وچ کن ڈسکرابڈ آنلی آن نمیریک مگنیچوڈ وچ مگنیچوڈ نمیریک مگنیچوڈ سٹوڈنٹس یار رکھے گا جو فیزیکل کونٹیٹی ہوتی ہے اس کے پاس، ایک اٹھے ٹائم دو چیزیں ہوتی ہیں فرسٹ ون کیا سٹوڈنٹس ایک اس کا نمیریک مگنیچوڈ ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس دوسری چیز ہوتی ہے یونٹ جس میں اس کو معیر کر جاتا ہے ایکسٹینڈڈ یونٹ numeric magnitude کو assign کے جاتا ہے جس میں اس کو measure کیا جاتا ہے تو جو scalar quantities ہوتی ہیں اس کو ہم صرف اور صرف describe کرتے ہیں numeric magnitude کے ساتھ برد numeric magnitude کے ساتھ کیا ہوگا ایک اس کا proper unit ہوگا with proper unit اس کو assign کے داتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو scalar quantity ہوگی وہ صرف اور صرف numeric magnitude with proper unit کے ساتھ describe کی جا سکتی ہیں مطلب یہ ہے کہ numeric magnitude اگر ایک unit کے ساتھ لکھ دیا جائے تو it will be much ہے جیسا کہ جیسا کہ scalar quantity میں مختلف example ہی جا سکتی ہیں جیسا کہ distance ہے اب distance میں ہم کیا کرتے ہیں کہ for example یہ a سے b تک a سے b تک دو پوائنٹ سے تو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ ایک path ہے a سے b تک تو اس کی جو length ہے suppose کہہ لیا دو میٹر کی ہے اب دو میٹر کی length ہے تو اس میں جو 2 ہے یہ numeric magnitude ہے اور meter restaurant جس میں ہم اس کو میر کر رہے ہیں that is a unit so numeric magnitude with this unit is satisfy this skiller quantity that's it students یعنی numeric magnitude اور ایسے unit کے ساتھ آپ skiller کو completely describe کر سکتے ہیں یعنی 2 meter سے clear all students کہ 2 اس کا a سے b تک کا ایک numeric magnitude ہے یعنی اس کی length ہے اور جس میں ہم نے اس کو ناپا ہے that is meter meter unit میں اس کو ناپا گیا ہے ہم مجھر کیا گیا اسی سابسے students ہمارے پاس for example اگر میں let's suppose example number two time کی بات کر لی جائے اسی سابسے students mass کی بات کر لی جائے similarly students time mass energy کی بات کر لی جائے ٹھیک ہے similarly students temperature کی بات کر لی جائے so یہ ایسی quantities ہیں students کے صرف اور صرف اگر آپ numeric magnitude کے ساتھ اس کا unit لگ دیں تو it can be described completely on the basis of numeric magnitude اندہ for example student time کی بات کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو لگ بگ بارہ بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں اس گڑی میں جو میں نے اس example میں لے رکھی ہے this watch اب اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اس گڑی میں دن کے students 1240 pm ہو رہا ہے ٹھیک ہے so 1240 is the numeric magnitude tab pm is the standardized unit جس میں اس time کو measure کیا گیا ہے تو دیکھو تمہارے پاس 1240 pm is much ہے اب جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ شام کے انہیں دوپہر کے afternoon کے 1240 pm کا time ہو رہا ہے اسی حساب سے اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے ہے 1240 am so یہاں پہ آپ کو numeric magnitude کے ساتھ 1240 am exactly یہ بتا رہا ہے کہ students یہ رات کے 1240 ہو رہے ہیں am آپ کو رات کے 1240 کی انڈکیشن دے رہا ہے کیونکہ am for nights pm for day afternoon تو students دیکھیں یہ completely describe ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے اگر mask دے دیا جائے جیسے ہی آپ کو example میں apple دکھا جا رہا ہے students let's say this apple is 0.5 kg so this 0.5 is numeric magnitude case is the standardized unit depending on what we have Via tribes need to advertise like you with which regulating who is now or extra drainage unit so if we have any remaining discharge comparing 7 unit cbs of alles to deep side то this is üçebroken which one is the numeric magnitude in kg is destined right now this is the Occenser unit if I used to Warrior جو مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے کتنی امانٹ کی نمیرک مگنیچوڈ کی بیلیو یا انرجی اوبزارب کر لی ہے ایک سیپ کھانے سے جول جس میں میں نے اس کو میجر کیا ہے اسی حاصل سے سٹوینٹ سے اگر تیمپریچر کی بات کی جائے تو تیمپریچر جو ہے یہاں پہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی آج دن کا سمر سیزن میں جو آج دن کا تیمپریچر تھا that was 41 celsius degree now this 41 is numeric magnitude this one is to rise unit in which this temperature is measured سٹوینٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ these are example indicate that کہ آپ کے پاس جو نمیرک مگنیچوڈ بیدر یونٹ جو ہے یہ سکیلر قوانٹیٹی کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کر رہے تو ہم سکیلر قوانٹیٹی یا پھر جو سکیلر سے سٹوینٹس ان کو ہم سیمپر ان کے مگنیچوڈ اور نمیرک مگنیچوڈ اور پراپل سٹوینٹس سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اب سٹوینٹس بات آ جاتی ہے کہ آپ جو سکیلر قوانٹیٹی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کس طریقے سے ایڈ کریں گے پسٹ افال موسٹ ایمپارٹیڈ تینگ سٹوینٹس جیسے سکیلر قوانٹیٹی ہوتی ہے تو یاد رکھے گا سکیلر قوانٹیٹیز جیسے سٹوینٹس آپ کے پاس امومن میتمیٹکس میں آپ ایک عام الگیبرا کا question use کرتے ہیں تو ایکس پلس 3 ایکس پلس 4 ایکس تو آپ جسٹ آرڈنی الگیبرا کے سم کے question جیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ 2 ایکس کو 3 ایکس میٹ کرتے ہیں 5 ایکس پلس 4 ایکس 9 ایکس تو بڑی ایجی لیے آپ اس کو آرڈ کر لیتے ہیں تو جو سکیلر قوانٹیٹی ہوتی ہے that is that can be added by ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا added by ارڈنی ارڈنی رول آف الگیبرا جس جو آپ کے پاس ارڈنی رول آف الگیبرا ہوتے ہیں اوکے کس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا let's suppose you have 2 ایکس پلس 3 ایکس پلس 5 ایکس let's suppose تو you have 3 پلس 2 5 5 5 5 10 you can see کہ آپ کے پاس یہاں پہ 10 ایکس چوہا ہے یہ آ چکا ہے آپ نے جسٹ کیا کیا آرڈنی الگیبرا جیسے ہوتا ہے اس کو sum up کر لیے اس لیے اسی طرح اگر آپ کے پاس اگزامپل ہے for masses آپ نے کیا کیا 3 different mass کو measure کیا numeric magnitude کے ساتھ first one is 3 kg second one is 2 kg third one is 5 kg so آپ کو ان کا net mass چاہیے ٹھیک ہے net mass what you will do just آپ ان کے numeric magnitude کو آپ کو میں add کرنے والے ہیں دیرے سے unit ایسے unit آپ ایک دپر separate لکھ لیں سو کیا ہونے والا ہے 3 plus 2 plus 5 okay so you will get 3 plus 2 5 5 plus 5 10 10 کی جی سو سٹوئنٹس اس طرح آرڈنی الگیبرا جیسے ہوتا ہے آپ کے پاس آرڈنی sums الگیبرا کے questions ہوتے ہیں آپ skill or quantity کو اس طریقے سے آرڈی sum کے ساتھ add کر سکتے ہیں اسی ساتھ سٹوئنٹس ہمارے پاس جو skill or quantities ہے یہ آپ کے پاس add بھی کیا جا سکتا ہے it can be added subtracted یہ دونوں کام سٹوئنٹس کیا جا سکتے ہیں اور اسی ساتھ ملٹیپلائٹ آپ اس کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہو آپ اس کو add بھی کر سکتے ہو subtract بھی کر سکتے ہو کس طریقے سے again once again جیسے آپ کو سکھایا گیا ہے آرڈنی rules of الگیبرا سے ٹھیک ہے آرڈنی rule of الگیبرا جیسے میں آپ کو sum کر کے دکھا similarly آپ اس کو similarly ایسے subtract بھی کر سکتے ہیں انی rules کے ساب سے جیسے آپ کرتے ہو ٹھیک ہے مجید اس کی ایک ایک اگزامپل لے لیتے جیسے کے اگر آپ کو یہ کہ دے جائے کہ ایفی ٹھیک سیکنڈ 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 دور سیکنڈ 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 جو ہے یہ آپ لیتے ہو ریج تا گیٹ آب دا سکول ٹوانٹ سیکنڈ جو ہے یو ٹیک ٹیک ٹو ریج ٹیک ٹو ریج گیٹ آب دا سکول تو سٹوڈن یہاں پہ فائف سیکنڈ میں تو آپ کلاس روم کے ڈوٹ تک پہنچ اور ٹوانڈ سیکنڈ میں سکول کے گیٹ تک پہنچ اگر دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹوٹل ٹائم کتنا لیا سٹوڈن ٹوٹل ٹائم کتنا لوگ گئے تو there is no need to do anything else جس جیبرا سم کی طرح اگر آپ کو ٹوٹل ٹائم چاہیے تو فائف سیکنڈ سٹوڈن میں ٹوانٹی سیکنڈ کو پلس کر دیجئے تو آپ نے لیا ہیں ٹوٹل ٹوانٹی فائف سیکنڈ سٹوڈن ٹھیک ہے کلاس روم سکول کے گیٹ سے لے کلاس روم تک پہنچ سٹے ہوئے یو تک ٹوٹل ٹوانٹی سیکنڈ سٹوڈن نیت اس کی جو سمیشن وہ جس الڈجیبرا کی طرح کر لی ہے طرح کلر کو بالکل اسی طریقے سے ڈیل کر گی طرح نیت سٹوڈن سٹوڈن دیکھ دیجئے 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 mass sorry displacement is not distance temperature time there is no need of anything else جس دو چیزیں اس میں required تھی آپ نے دیکھا سکیلر میں چھر سٹوڈن دو چیزیں required تھی ایک نمیرک مگنیچود جو نمیرک مگنیچود آپ لکھتے ہو کسی اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ completely ڈسکریب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 20 kg it makes sense کہ آپ کے پاس 20 numeric value 1 kg 20 kg جو ہے 3 seconds completely description دے رہا ہے 3 seconds time لیا گیا ہے لاب یہ آپ کے numeric magnitude with units کے ساتھ completely describe similarly 3 meter completely description دے رہا ہے 3 meter length ہے ٹھیک ہے and that's it strength بات کرتے ہیں اب vector کی جو کہ تھوڑا سا آپ کے scalar quantity سے different وہ کیسے strength let's start ویکٹر ویکٹر کو start کرتے ہیں سٹارٹ جو ویکٹر quantity ہوتی ہے وہ آپ کے پاس at a time دو چیزے required ہوتی ہے vector quantity ویکٹر quantity میں کونسی دو چیزے require ہوتی 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 let's start first one students ایک آپ کے پاس numeric magnitude numeric magnitude کے ساتھ سیکنڈ چیز درکار ہوتی ہے that is direction strength تو یہ تو اب numeric magnitude with ایسا unit تو ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے numeric magnitude with ایسا unit تو ہو گئی ہوگا اب second thing is direction ھیک اس ٹھیک میں کیا تھا only numeric magnitude but یہاں پہ کیا ہوگیا numeric magnitude plus direction دونوں ہی آپ required ہوں گے to describe completely the vector quantity vector quantity are vectors کو completely describe کرنے کے لئے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہے first one is numeric magnitude دوسرا ہمیں اس کی direction بتانی پڑتی ہے completely description دینے کے لئے سٹرین یہاں پہ میں نے چند اگزامپل لے رکھی ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے سٹرین اگر ہم سپیڈ کی بات کریں آپ پہ سٹرین سپیڈ سمپلی کیا ہوتا ہے سپیڈ is nothing but distance by time اب دیکھو سپیڈ جو ہے نا وہ ایک سکیلر quantity ہے تم کسی کو بتا دو کہ میں ہیں یہاں پہ distance میں تم put کرو تم 50 kilometer کا فاصلہ جو ہے ہر two hours میں تیگ کر ہو تو تیس سٹین فار 50 kilometer پر ہور کا یعنی ہر 50 kilometer کا distance ہے تو یہ completely description ہے ایک skiller quantity quantity ہے this speed is a skiller quantity اب بات کرتے ہیں velocity کی تو یہاں تیس پیوید کو ڈیرکشن رکویر ہو تو ہم جو speed ہے وہ انٹرچینج کر لیتے ہیں velocity ٹھیک ہے ویڈ speed رکویر direction اب speed جو ہے وہ کب direction رکویر ہوتی کی سپوز students آپ یک straight road پہ جا رہے ہیں suddenly you make a turn now magnitude of speed will require now direction students اگر آپ ایک straight road پہ ایسے جا رہے ہو this magnitude now required a direction to win speed required direction so it will be interchange into velocity تو speed اور velocity students ایک دوسرے میں interchange ہوتے رہتے ہیں یاد رکھئے گا دوسرے میں چینج ہوتا رہتے ہیں cases کے اندر نا جب آپ کی speed کو direction required ہو تو تب وہ speed نہیں رہتی یہ velocity رہتی ہے لیکن جب آپ کی speed کو direction required نہ ہو صرف numeric magnitude with the unit کے ساتھ ہو آپ straight flat road پہ چال رہے ہو تو بالکل ایسے کر کے ٹھیک ہے in that case to ends you need doesn't need any direction so آپ ایک complete distance کا لینک لیں اور ٹائم بتا دیں آپ کو speed پتا چل جائے گی کہ آپ کی average speed کیا ہے there is no need to calculate velocity there but when you need direction ٹھیک ہے like unturning point circular point curve point تو in that case آپ کی جو speed that will be interchange into velocity so elastic vector quantity students ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہاں پہ بار ڈال رہے ہیں تو یاد رکھیں گے student جو بار ہے ٹھیک ہے arrowhead کا بار ہے یہ vector quantity کے اوپر ڈالا جاتا ہے یہ اس کی symbolic symbolic representation ہے vector quantity کی symbolic representation ہوتی ہے students symbolic representation okay so یہاں پہ ایک سیمبل کی طرح اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں for example اگر آپ کو velocity کا بتانا ہے you will put symbol similar list to ends اگر آپ force کی بات کر رہے ہیں again you will put arrowhead ایسی حساب سے اگر آپ acceleration کی بات کر رہیں جو کہ آپ کے پاس vector quantity ہوتی ہے velocity میں جو چینج آتا ہے student's time کے ساتھ تو that change also required direction so acceleration بھی ایک vector quantity ہوتی ہے ایسی سا یہاں second example کو دیکھ سکتے ہیں ایک weight machine رکھیں student اس کے اوپر apple رکھا ہے اب apple کی direction ہے that is downward جو کہ دیکھی جا سکتی ہے look at that apple کی direction downward ہے weight machine جو اس پر normal force لگا گا اور جتنی normal force وہ apple پہ لگایا گا وہ apple کے weight کے بالکل proportional ہوگی ٹھیک ہے so this weight also required direction ٹھیک ہے for example اس apple کا اگر لگ بگ weight جو ہے for example 2 newton ہے تو student یاد رکھے گا تو یہ جو weight machine ہے یہ 2 newton کی ایک normal force اس کے اوپر لگا گی upward جو case کے weight کے proportional ہوگی ٹھیک ہے تو this weight will be acting vertically downward so that's where it's required direction صرف یہاں پہ numeric magnitude is not enough we will also tell direction جو کہ vertical dormant لگ ڈس 26 طریقے سے آپ کے پاس جو اس دو اس sliding surface کے اوپر اس object کو friction لگ رہی ہے also required direction یہ جو object ہے یہ آپ کا جانا چاہ رہا ہے جب کہ یہ دو surfaces آپ میں ایک دوسرے کے motion کو پوسٹ کر رہی ہیں یہ object جو ہے اس کے اوپر سلائیڈ ہو رہا ہے اور اس کے motion کو direction میں پوسٹ کیا جا رہا تو جتنے منمرک magnitude کے ساتھ اس کی motion پوسٹ کیا جائے گا یہ بھی direction require رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو component بنائے گئے ایک component یا vertical downward ہے جو کہ اس کا weight ہے ٹھیک ہے ایک component اس کا یہ جس کی motion پوسٹ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ تین کے تین آپ کو different forces نظر آرہی ہیں جو کہ direction required کیے ہوئے ہیں تو یہ صاحب سائل ہوتا ہے سٹوان سکے جو velocity ہے یا weight ہے friction ہے ایک ریکشن سیمیل ریمین آپ کو acceleration کبھی بتائی ٹھیک ہے تو ویکٹر قوانٹیٹی ہے جو ویکٹر ہوتے ہیں سٹوان سٹوان ایسی قوانٹیٹی سو ہوتی ہیں جن کو direction ہوتی ہیں نیکس اگزامپل کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ اگر میں دو اگزامپل میں فرق کرنا چاہوں تو کیسے کروں گا دیکھو یہ جو بندہ ہے یہ اگر سٹریٹ روڈ پہ چل رہا ہے تو جیسٹ کیا کر رہا ہے یہ اہار 10 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے مگر میں اس کی سپید بتاؤں ٹھیک ہے اس کی سپید اگر بتائی جائے تو یہ ہر 10 کلومیٹر کا جو دس ٹین سٹوانس وہ فی گنٹر آفتار کے ساب سے چل رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ایچ آرز دس پرسن کور ایس ٹین کلومیٹر سو دیش نمیرک مگنیچور بیڈیٹس ایس سپید سپید اپ دیش مین بیٹ سٹوانس اگر بات کی جائے ملاس تگی تو دیکھ سکتے ہو یہ پہ 10 کلومیٹر پر آور کی سپید تو ہے لیکن ایف فوکس آن دیٹ یہ پہ ڈیریکشن رکویر کی سٹوانس یہ پڑ جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کی جو موشن ہے بہا پر چڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ گریویٹی بھی اس کو نیچے کھینچ رہی ہوگی ٹھیک ہے گریویٹی بھی اس کو نیچے کھینچ رہی ہوگی وہ فریکشن بھی اپوس کر رہا ہوگا ٹھیک ہے سو دیٹ سو آئی یہاں پہ ڈیریکشن ریکوائیڈ ہوگی ٹھیک ہے اور اسی ساب سے جب یہ نیچے کو آگا اسٹوانٹ دیل بھی آسو ڈیریکشن جو آر دی سنٹر آف دارت کتاب جب آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ڈین کلومیٹر پر ہوت جو ہے وہ دو ڈیریکشن میں تیگ رہی سو کیسے یہاں اگر آپ دیکھ سکتے تو صرف لنگت ریکوائیڈ اسٹوانٹ اگر آپ اس روڈ کی لنگت نہ اپ لیں یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اس کی اگر آپ ٹوٹل لنگت لے لیں یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک آپ ٹائم لے لیں ٹھیک ہے تو آپ اگر اس کی لنگت کو اس کی ٹائم ٹیکن پہ ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے لنگت روڈ کی لنگت ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بھائی جتنا اس پرسن نے ٹائم لیا ہے ٹائم ٹیکن تو آپ کے پاس اس کی جس سپید آجے گا یہاں کیا ہونے ولا سٹوڈنٹ یہاں دیکھو جو پرسن ہے وہ سٹوڈنٹ آگے بڑھڑ ہے look at that x میں بھی آگے بڑھڑ ہے y axis پہ بڑھ ہے دیکھو y axis پہ کیسے بڑھ ہے دیکھو یہاں سے اگر آپ distance دیکھو تو یہ دونوں طرح سے بڑھ ہے x میں آگے پڑھے جا رہے ہے look at that x میں آگے بڑھے جا رہے اور یہاں سے y میں آگے بڑھ ہے جب وہ exact پہنچے گئے students x میں اتنا بڑھ چکا ہوگا اور y میں اتنا بڑھ چکا ہوگا تو دیکھیں دو different direction میں پرسن آگے بڑھ ہے تو اس کی جو آپ کے پاس quantity ہوگی بڑھ اچھا س ڈس کر رہا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب یہ نیچے کو آگا اوپر سے نیچے کو تو u see کہ یہ آپ کے پاس again x میں آگے بڑھ رہا ہے اس ہس حساب سے y میں نیچے کو آگے رہے تو دو different direction میں جب یہ آپ کے پاس اوپر جا رہا تھا x اور y میں ایک بڑھ رہا تھا جب یہ نیچے کو آگا تو differently y میں کمی آرہی x میں آگے بڑھتا جائے گا اور یہ پہنچ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ direction clear cut students نظر آرہی ہے کہ 10 km پر اور کے رفتار کے ساتھ ایک ویکٹر قوانٹیٹی کہلاتا ہے ٹھیک ہے ایک 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 ساتھ ایک ساتھ ویکٹر قوانٹیٹی کی سمبالک پرزینٹیشن تو ہوگی جیسے میں نے آپ سے کہا ایک اوپر ڈال دیا ایف کی اوپر ڈال دیا بلا ستی کی اوپر ڈال دیا سمیرلی ڈیس پرزینٹیشن کہلاتی ہے سو اسی ساب س س بات کرتے ہیں ویکٹر کے ایڈیشن کی ویکٹر قوانٹیٹی کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے اگر آپ ویکٹر قوانٹیٹی کی ایڈ کرنے کی بات کریں تو ویکٹر قوانٹیٹی کے سب سے پہلا رول یاد رکھے گا ویکٹر قوانٹیٹی کو سٹورنٹس الڈیبر ایک سام ایڈیشن سے ایڈ کی جاتا ویکٹر قوانٹیٹی کی ناٹ بی کی ناٹ بی ایڈ بائی نا سٹورنٹس اس کو ایڈ کی جاتا نا سب ٹریک نا ملٹیپلائی بائی آرڈ نی الڈیبرا جیسے آپ سکیلر کو آرڈ نی رولز الڈیبرا سے سم کر لیا کرتے تھے اس کو نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے اس کو آرڈ کرنے کے لئے یاد رکھے گا جو ویکٹر قوانٹیٹی ہیں اس کو آرڈ کرنے کے لئے آپ ویکٹر لاؤ ایڈیشن کا استعمال کرتے ہیں کس کا استعمال کرتے ہیں ویکٹر لاؤ آف ایڈیشن کا استعمال کرتے ہیں اس کے اپنے ہی سٹوئنٹ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ کہتے ہو ویکٹر الڈیبرا ویکٹر الڈیبرا اب اس کو ویکٹر الڈیبرا کہہ سکتے ہو یا پھر آپ اس کو ویکٹر لاؤ ایڈیشن کہہ سکتے تو یہ آپ کے پاس دوسرا بڑا ڈیفرنس ہے کہ آپ سکیل کونٹیٹ کو آرڈنی رولز آف الڈیبرا سے تو ایڈ کر لیتے ہوں بٹ ویکٹر کونٹیٹ یا تو ویکٹر الڈیبرا سے ایڈ ہوتا ہے یا پھر ویکٹر لاف ایڈیشن دونوں سٹوئنٹ سے ایک چیز ہیں وارڈ ڈیفرنٹ ہے بر دونوں ایک چیز ہیں اگر سٹوئنٹ ہوتا کیا ہے کہ اس کو ہم ویکٹر لاف ایڈیشن سے کیسے ایڈ کرتے ہیں آپ پہ پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جب بھی ہمیں اگر ایک ویکٹر پوائنٹیٹی کو ریپریزن کرنا ہو تو اس کے لئے ہم فار اگزامپل میں کہوں کہ ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم گرافک لئے ریپریزن کریں گے سٹوئنٹ ایک ایڈو ہیڈ سفار اگزامپل تو یاد رکھئے گا کہ یہ جو آپ کے پاس ایڈو ہیڈ کی جو کے ڈیریکشن بتا رہا رہا اس کی جو لینگت سٹوئنٹ اس کے جو لینگت ہے یہ مجھے بتا گی اس ویکٹر کا مگنی چوڈ this will tell us the magnitude of this ویکٹر سٹوئنٹ اور یہ جو ایرو مجھے جس سمت میں جاتا دکھائے دی رہا یہ سٹوئنٹ یہ اس کی ڈیریکشن ٹھیک ہے تو جس سمت میں جا رہا ہوگا یہ اس کی ڈیریکشن ہوگی ٹھیک ہے اور جو لینگت آف this ایرو ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس اس کا مگنی چوڈ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں head اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس tail یعنی جو ایرو ہوتی ہے اور اس کے جو opposite side ہوتے اس کی tail ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر اس کی مثال دے دیجئے آپ کہ اگر آپ کو دکھانا ہو کوئی ویکٹر اور آپ کو 4 دکھانا ہو تو چونکہ 2 کا 4 ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس 4 ہے وہ اس کا 2 دکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کیوں ایسا ہو رہا ہے 2 کو اپنے ڈبل کیا 4 4 کو ڈبل کیا 8 جب آپ نمرک magnitude ایسے value میں بڑھاتے ہیں تو جو اس کی length اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے گرافیکل representation جو ہے گرافیکل representation کی پوائنٹ آپ کلیر ہو گیا ہو گا کی پوائنٹ اس کی representation یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو length ہوتی اس کی اس کا magnitude ہوتا ہے 4 magnitude یہ ہے 2 magnitude یہ ہے اس طرح یہ یاد رکھئے گا اس ٹوائنٹ کے کچھ مزید properties آپ کو بتا دی جائیں اگر آپ کو 2 ای بتانا ہے ٹھیک ہے ایک ویکٹر ہے جو اس ڈیریکشن میں ہے سمیرل اگر آپ کو مائنس 2 بتانا پڑ جائے تو چونکہ یہ پلاس ہے جس کے ساتھ کچھ نہیں تو اس کے ساتھ پلاس ہوتا ہے اور جس کے ساتھ مائنس ہو تو سٹوائنٹ مائنس سائن جو ہے وہ ویکٹر میں رپزین کرتا ہے اپس ڈیریکشن تو اس ٹوائنٹ مینجو میں تو آپ کے اکویل ہوں گے 2 a is equal to magnitude of 2 a بات یہ یاد رکھے گا یہ بار جو ہے جب اس کے پر اپ دا تے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا مینجو ڈ ایک اگر ہم اس کے ڈیریکشن کی بات بات کریں then we will put a negative sign this negative sign represent that these two vectors are opposite in direction so strength shape point be a book clear ہو گیا ہوگا اسے سابسے اگر ہم بات کرتے ہیں 1.5 بات کرتے ہیں تو مطلب اپنا مگنیچوٹ کم کر دیا مگنیچوٹ ہاف ہو جائے گا پوائنٹ فائف کم ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹو سے اسے سابسے اگر میں بزید 0.5 کرتا ہوں تو یہ یہاں آجے گا تو کہنے کا مطلب یہ ویلو کم کرنے سے مگنیچوٹ بھی دیکھری ہی جوتے ہیں پس ہم کیا کرتے ہیں کہ ویکٹر کوئنٹریٹی کو ریپریزینٹ کرنے کے لیے ایک سکیلنگ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے موسٹ ایمپارٹیڈ ہوتی ہے سکیلنگ کرنا سکیلنگ کیا ہوتا ہے سٹوئنٹس بڑا آسان سا میتھڈ ہے دیکھو فار اکزامپر اگر آپ کو یہ کہہ دیے جائے کہ فائف نیوٹن فورس لگی ہے فائف نیوٹن فورس لگی ہے ٹھیک ہے کس طرح ٹوارڈ ٹوارڈ پازیٹیو ایکس ایکسس فائف نیوٹن فورس لگی ہے ٹوارڈ پازیٹیو ایکس ایکسس اس کا کیا اس کو آپ کیسے سٹوئنٹس رپریزینٹ کریں گے کیا آپ یہاں پہ ڈیک لین لگا دیں گے فائف نیوٹن کی سٹوئنٹس آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو فائف نیوٹن ہے یہ آپ نے کریکٹ مگنی چھوڑ لیا ہے اس کا سو دیفرینٹلی آپ جب سکیل کے استعمال کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ سکیلس کے اندرس کلیبریشن ہوئی ہوتی ہے وان سنٹی میٹر ٹو سنٹی میٹر ٹھری سنٹی میٹر فور فائف اپ ٹو سو آن ٹھیک ہے وان ٹو تری فور فائف سنٹی میٹر تو اس کلیبریشن سے آپ جب عمومن ماد کی اندر لائن لگاتے ہیں اگر سینٹی میٹر کے لائن لگانا یہ تو آپ کی sienٹی میٹر کی لائن لگانی ہوتی ہے تو آپ پ清楚 سنٹی میٹری لائن کی تھی ہう salon سینٹی میٹر گا ہوتا ہے جES thri diesem person کے آپنے لائن لگائی ہے تو فائف نیوٹن جو ہے یہ تو ہمارے proteins کے اوپرiedzieć نہیں ہوتا ہمارے سکیل میںrik میں ہوتا ہے یہاں چیز میں یا فیٹ میں تو اسٹوانٹس ہم کیا کرتے ہیں پھر کریکٹ لائن یا کریکٹ نمیرک مگنیچوڈ کا لنکھ درہ کرنے کے لیے گرافیکلی ہم سکیلنگ کا میتھڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈرہ کریکٹ نمیرک مگنیچوڈ بائی یوزنگ گرافیکل میتھڈ بی یوز سکیلنگ کیا کرتے ہیں اسٹوانٹس ہم اپنے سکیل کا اسیوں کر لیتے ہیں کہ جو ون سنٹی میٹر ہوگا سٹوانٹس وہ ون نیوٹن کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم اپنے سکیل کا یہاں ون سنٹی میٹر ون نیوٹن کے برابر کر لیں تو بتائیں سٹوانٹس فائف سنٹی میٹر کی لائن اگر میں ڈرہ کروں گا تو کیا ہے فائف نیوٹن کی لائن نہیں ہوگی جی سٹوانٹس بلکل دیفنیٹلی یہاں پہ اگر فار اگزامپل فائف سنٹی میٹر کی لائن لگا دی جائے دیٹ وی کمپلیٹلی ایکوال ٹو فائف نیوٹر اسی حساب سے آپ کے پاس ایٹ سنٹی میٹر کی لائن فار اگزامپل ایٹ نیوٹن آپ کو کہا دیا جائے کہ آپ پاس ٹو ایک سکس میں ایٹ نیوٹن کی اب آپ ایک گرافک لائن ڈرہ کریں تو یوں سپوز کہ آپ کے سکیل کا ون سنٹی میٹر ون نیوٹن ہے تو یوں کی نیزلی ڈرائر اسی حساب سے اسکیل رہے ہیں کہ مزید اگزامپل ہی جا سکتے اس ٹو اینڈز آپ کے پاس اگر کہہ دیا جائے آپ کو کہ آپ پازیٹیو وائی ایکسس میں پازیٹیو وائی ایکسس میں بلاسٹی جو ہے وہ کوئی بھی چیز سیول کر رہی ہے ٹھیک ہے ایڈز فائیف میٹر پر سیکنڈ اب یاد رکھیں جو فائیف میٹر پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے میٹر پر سیکنڈ کا تو کوئی آپ کے سکیل پر کسی طرح کی کلیبریشن نہیں ہوتی تو آپ کیا کروگے آپ کے سکیل کا وان میٹر پر سیکنڈ جو ہوگا وہ آپ کی سکیل کا وان سنٹی میٹر ہوگا سو یو ویل نو کہ فائیف میٹر پر سیکنڈ کی جو لائن ہوگی سٹوئنٹ that will be equal to 5 سنٹی میٹر تو آپ ایک فائیف سنٹی میٹر کی لائن اوپر کو کھینچیں گے جو کہ 5 میٹر پر سیکنڈ کی ہوگی اسی سابس سٹوئنٹس اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیل کے ایکسیلریشن جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ ایکس ایکسیس کی طرف جا رہا ہے what you will do now آپ سٹوئنٹس کیا کریں گے اپنے آسانے کے لئے اپنے کے لئے آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹو میٹر پر سیکنڈ سکیر جو ہے یہ آپ کے سکیل کا وان سنٹی میٹر کے برابر ہے تو سٹوئنٹس مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سکیل کا فائیف سنٹی میٹر کس کے برابر ہوگا دیفنیٹلی فائیف انٹر ٹو ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے سٹوئنٹس ہم کیا کرتے ہیں جسٹ ہم سکیلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک فائیف سنٹی میٹر کی لائن یہ آپ بھی بھی ڈراغ کریں گے جو کہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر کے ایکسیلیشن کے برابر ہوگی آپ سٹوئنٹس سکیلنگ کا مہتد آپ کو سمجھ آگیا ہوگا چونکہ ہمارے سکیل کے اوپر میٹر پر سیکنڈ نیو ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر جیسے انٹ اویلیبل نہیں ہوتے سو دیٹس وی یوز دا میٹر آف سکیلنگ فر یور کنوینینس ٹھیک ہے پر لنگت نومیریکل مگنیچوڈ کے ساتھ گرافیکلی ڈسکرائب کرنے کے لئے ہم سکیلنگ کا میٹھٹ یوز کرتے ہیں اسی طرح سٹوئنٹس اگر ہمیں ایڈ کرنے ہو ٹھیک ہے فر ایڈنگ ویکٹر کوانٹیٹیز کیا کرتے ہم اس لیکچر کا آخری پوائنٹ سمجھتے ہیں ایڈنگ ویکٹر کوانٹیٹیز آپ سپوس کریں کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک ویکٹر اے ہے اس طریقے سے اور سٹوئنٹ پلس سیکنڈ ویکٹر ہے آپ کی پاس کچھ اس ڈیریکشن میں ویکٹر بھی اور اسی صاحب سے پلس ویکٹر سی جو ہے سٹوئنٹس وہ آپ کی پاس ہے اس ڈیریکشن میں اب سٹوئنٹس قویشن یہاں یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ایڈ کریں گے اپس میں ٹھیک ہے ان تین ویکٹر کو کیسے ایڈ کریں گے چونکہ سٹوئنٹس آرمی الڈیبرہ سے تو آپ اس کو ایڈ کرنے سے رہے تو آپ کو ایک ویکٹر الڈیبرہ یوز کرنا پڑے گا سٹوئنٹس ویکٹر الڈیبرہ کو مشکل نہیں ہے کیا کرتے ہیں سٹوئنٹس جو فرسٹ ویکٹر کا ہیڈ ہے ہم سیکنڈ ویکٹر کے تیل پہ رکھیں گے یہ آپ کے پاس فرسٹ ویکٹر ہے ویکٹر اے اس کا جو ہے سٹوئنٹس وہ ہم سیکنڈ ویکٹر کے تیل پہ رکھیں گے اس طریقے سے سٹوئنٹس ہم بلکل ایسی رہنے تیں گے جیسی یہ ہیں آپ سٹوئنٹ ڈیفنیٹلی این تین ویکٹر کو کوئی لاسٹ ایک ریزالٹین ویکٹر ہوگا ٹھیک ہے a plus b plus c این تین ویکٹر کو سٹوئنٹس کون ایڈ کرے گا کوئی ریزالٹین ویکٹر ایڈ کرے گا جس کون ویکٹر آر کہیں گے سٹوئنٹس اس ویکٹر آر کے اندر این تین ویکٹر کے نمیرک مینیچوٹ کا کمبائن ایفیکٹ ہوگا پلاس دیر ڈیریکشن تو لاسٹ ویکٹر کو کیسے ایڈ کی جاتا ہے سٹوئنٹ ڈیزالٹین ویکٹر کو جو ان تینوں کو ایڈ کرنے والا ہے بہت سیمپل ہے لاسٹ ویکٹر کا جو ٹیل ہے سٹوئنٹس کو فرسٹ ویکٹر کے ٹیل پہ رکھتے ہیں اور لاسٹ ویکٹر کے ہیڈ کی ساتھ اس کو کنسائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بڑا سیمپل سٹوئنٹس پھر سے ریوائز کرتے ہیں انہیں جو آر ریزالٹین ویکٹر تھا ٹھیک ہے اللہ فرسٹ کنسان Suite ایک ہمیں جو یہ دو نیوٹن فرسٹ دیونٹ coord دیونٹ نیوٹن فور ممکم رسم one newton force remember that student two plus three five five plus one six so یہاں جو resultant vector ہوگا اس کے اندر six newton کا کمبائن effect ہوگا یعنی تمام کا individual effect is ایک resultant کے اندر ہوگا جو اس ڈیریکشن میں ہے clear strengths اس کو کہتے ہیں resultant vector پھر سری بائش کرتے ہیں students کیسے اگر دو کو head کرنا ہو پہلے کا head دوسرے کے tail پہ رکھتے ہیں a کا head b کی tail پہ رکھتے ہیں اور جو resultant ہوتا ہے students اس کا جو head ہوتا ہے وہ b کے head پہ رکھیں گے انہیں جو last vector ہوتا ہے اس کے head پہ رکھتے ہیں اور first vector کے tail کے ساتھ اس کا tail جوڑ دیتے ہیں t کے ساتھ یعنی tail کے ساتھ tail جوڑا جاتا ہے last vector کے head کے ساتھ head جوڑا جاتا ہے تو یہاں last vector جو ہے وہ c تھا ٹھیک ہے تو resultant کا head c کے head سے جوڑ دیا گیا اور resultant کا tail first vector کے tail سے جوڑ دیا گیا students اس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں head to tail rule head to tail rule so vector کو stories ہم head to tail rule سے describe کرتے ہیں so stories آپ کو اچھا خاصا فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم vector quantity کو سکیلر جیسا ایڈ نہیں کر سکتے آرلین جیبرا سے اس کو ہم ویکٹر لاف ایڈیشن سے ایڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کو یہ سکھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے head to tail اس کو ایڈ کیا جاتا ہے first vector کا head دوسری کے tail پھر second کا head دوسری کا tail تیسرے کا tail اسی ساب سے پھر چونکہ تیسرا last ہے اب ان کو add ہونا ہے تو جو resultant ان کو add کرے گا اس کا tail first کے tail کے ساتھ اور اس کا head last کے head کے ساتھ so students یہ تھی آپ کے پاس ایک depth explanation scalar اور vectors کی hope so آپ کو اچھا سے سمجھ آ گیا ہوگا stay tuned thank you